ہیلو سٹوئنٹس سٹوئنٹس آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کلاسفکیشن آف پائیسز یعنی فیشز کی کلاسفکیشن کو دیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا فیشز کی کچھ جنرل کریکٹرسز کو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ہمارے چینل بر جا کے دیکھ سکتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم کلاسفائے کریں گے فیشز کو اور اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں کچھ اس کی دو کلاسز ہیں جو آپ کے بک کے اندر دی ہوئی ہیں اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے کیونکہ میں اس کے اندر کچھ ایسے ایمپورٹنٹ پوائنٹس بھی آپ کے بتاؤں گا جو انٹری ٹیسٹ یعنی نیٹ کے حوالے سے ایٹا کے حوالے سے بہت ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کرتے جانا ہے اور کچھ کوششنز بھی آپ کو میں بتاؤں گا ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک لائف سیشن بھی کروں تو آپ مجھے پلیس کمٹ باکس میں ضرور کمٹ کر کے بتائیں کہ کس ڈیٹ کو کس دن ہم وہ لائف سیشن رکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سے مجھے بتا دیں ٹائم اور ڈیٹ تاکہ میں اس دن کروں اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پارٹسپیٹ کریں آپ مجھے کوششنز بیچیں اس لائف سیشن کے اندر اور ہم ایک لائف ویڈیو بنا کر اس کے اندر آپ کے کوششن لے لیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کلاسفکیشن دیکھتے ہیں پائیسز کی تو تقریباً چالیس ہزار سپیشیز جو ہیں وہ فیشیز کی پائی جاتی ہیں جو ابھی تک نون ہے تو فورٹی تھاؤزن سپیشیز آف فیشیز آر نون پہلا پانٹ تو یہاں پر یہ آتا ہے نا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیئے کیونکہ یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے چالیس ہزار یہ ورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیئے اس کے بعد بات کریں اس کی سائنٹس کی تو سائنٹس ہمارے پاس تھا مولر ایک سائنٹس تھا مولر جس نے ایٹین فورٹی فور یعنی اٹھارہ سا چورتالیس کے اندر پروپوس کیا فرس سائنٹیفک کلاسفکیشن آف لور ورٹی بریٹس جن کو ہم پائیسز کہتے ہیں یعنی اس نے سب سے پہلے جو فرس سائنٹیفک کلاسفکیشن دی تھی اس سائنٹس کا نام تھا مولر اس نے کس طرح سے ڈوائڈ کیا اس نے فشیز کو چھ سب کلاسز میں ڈوائڈ کیا تو مولر کی کیا کنٹریبوشن ہے کہ اس نے فرس سائنٹیفک کلاسفکیشن کی فشیز کی اور ان کو چھ سب کلاسز میں ڈوائڈ کیا یہاں پر یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے اب چھ سب کلاسز کون کونسی تھی ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس سب کلاسز نے بتائی اس کو بھی آپ کو بتاتا ہوں دوسرے میں پینجوز کر لیتا ہوں جہاں پر پہلی تھی ہمارے پاس سب کلاس ڈپنوائے یہ بہت امپورٹنٹ سب کلاس ہے اس کی دوسری جو ہمارے پاس سب کلاس تھی وہ تھی ٹیلو سٹی تیسری تھی ہمارے پاس سب کلاس گینوائی ڈی میں آپ کو ساتھ ساتھ پہلے لکھ لیتا ہوں پھر آپ کو ساری چیزیں بتا دیتا ہوں تو چوتھی جو سب کلاس اس نے ڈیوائٹ کیا فیشیس کو وہ تھی الاس مو برانکی الاس مو برانکی ایک چوتھی سب کلاس تھی پانچویں سب کلاس تھی ہمارے پاس مارشی پو برانکی مارشی پو برانکی پانچویں سب کلاس وہ جو چھٹی سب کلاس تھی وہ تھی لیپٹو کارڈی لیپٹو کارڈی تو یہ چھ سب کلاس تھی جن کو ڈیوائٹ کیا مولر نے سب سے پہلے فیشیس کو ان چھ سب کلاس کے اندر ڈیوائٹ کیا پہلے تھی اس کے علاوہ تھی الاسمو برانکی مارشی پو برانکی اور لیپٹو کارڈی تو یہ چھ سب کلاس تھی جو مولر نے پیش کی تھی اور ان کے اندر فیشیس کو ڈیوائٹ کیا گیا لیکن اس کے بعد ایک اور سائنٹس ہمارے پاس آیا دو سائنٹس انفیکٹ آئے ایک تھا پارکر یہاں پر میں منشن کر دیتا ہوں پارکر ایڈ دوسرا جو سائٹس تھا ہیسول تھا انہوں نے نائنٹین سکسٹی یعنی انیس سو ساٹھ کے اندر جو فشیز ہے ان کو تین کلاسز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا اب جو پہلے سائٹس تھا مولوروں سے چھ سب کلاسز بھی کیا انہوں نے آ کر فشیز کو تین سب کلاسز کے اندر ڈیوائیڈ کیا اور وہ تین سب کلاسز جو تھی یہاں پر میں پہلے لگتے تھا وہ جو تین کلاسز تھی ان کی وہ ہمارے پاس یہ تھی کہ پہلی جو سب کلاس تھی پہلی کلاس تھی اب ہارے پاس پلیکو ڈرمی دوسری کلاس تھی کانڈرو ایک تھائیسز یہ بہت اپورٹن کلاس ہے جس کو آج اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے اور تیسی جو سب کلاس تھی وہ تھی آسٹیو ایک تھائیسز یہ تین سب کلاسز تھی جن کو پارکر اور ہیسول نے ڈیوائیڈ کیا تھا اب آج اس ویڈیو کے اندر ہم جو دو سب کلاسز دیکھیں گے وہ کانڈرو ایک تھائیسز تھی اور آسٹیو ایک تھائیسز کو ہم دیکھیں گے ڈیٹیل کے اندر ان کی کریکٹر سٹکس کو دیکھیں گے دیکھیں گے ایک ایک پوائنٹ میں آپ کے لئے یہاں پر کلیر کروں گا آپ نے نوڈ کرتے جانا کیونکہ ان دونوں سب کلاسز کے اندر سے بہت سارے ایسے کوششنز ہیں جو انٹری ٹیس کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے کارڈو ایک تھائیسز آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ فشیز آتی ہیں ان کے اندر جو کارٹیلی جینیس فشیز ہوتی ہیں جن کا جو سکیلیٹین ہے انڈو سکیلیٹین وہ کارٹیلیش سے بلکر بنا ہوتا ہے جو آسٹریٹھائیسز ہیں ان کے در ساری کی ساری بونی فشیز آتی ہے جن کا جو سکیلیٹین ہے وہ بون سے بکر بنا میں آپ کو ایک ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹن پوائنٹ بتا رہتا ہوں جو ہمارے پاس ایک ترمینالی جیوز کیا جاتی ہے ایک تھائیولوجی یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایک تھائیولوجی کہتے ہیں سٹیڈی آف فشیز کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ انٹری ٹیس میں پوچھا جا سکتے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے سٹیڈی آف فشیز کو ہم کہتے ہیں ایک تھائیولوجی تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انٹری ٹیس کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں جو دو سب کلاسز ہیں ہمارے پاس کانڈرو ایک تھائیسز اور آسٹیو ایک تھائیسز کے بارے میں اس کو ڈیٹیل کے اندر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلاس کانڈرو ایک تھائیسز کی پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں کانڈرو کانڈرو ایک تھائیسز کانڈرو ایک تھائیسز کو کارٹیلی جینیس فشیز بھی کہتے ہیں کارٹیلی جینیس کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو انڈو سکیلٹن ہے وہ کارٹیلی اس سے مل کر بنا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کارٹیلی جینیس فشیز بھی کہتے ہیں یہاں پر میں ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو تو پہلا پوائنٹ تو یہ کلیر ہونا چاہیے آپ کو کانڈرو ایک تھائیسز کس کو کہتے ہیں ویسے یہ گریگ ورڈ ہے کانڈرو کانڈرو کا مطلب ہے کارٹیلیج اور ایک تھائیسز کا مطلب ہے فشیز یعنی ایسی فشیز جن کے اندر کارٹیلیج موجود ہوتا ہے ان کو ہم کانڈرو ایک تھائیسز کہتے ہیں اب ان کی ہم جرنل کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں پوائنٹس میں آپ کو میں ساری چیزیں بتاتا چاہتا ہوں آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کانڈرو ایک تھائیسز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کی جو باڈی ہے وہ لیٹرلی کمپریس ہوتی ہے اور سپنڈل شیپ کی ہوتی ہے یا ہم اس شیپ کو ایک نام دیتے ہیں سپیشل نام جس کو کہتے ہیں فوسی فارم شیپ تو یہاں پر ان کی جو باڈی ہے وہ سپنڈل شیپ کی ہے سپنڈل شیپ یا جس کو جو اس کا نام دیا جاتا ہے وہ فوسی فارم لیا جاتا ہے اب فوسی فارم یا سپنڈل شیپ کون سے ہوتی ہے فوسی فارم ایسی شیپ ہوتی ہے یہاں پر اگر آپ گھور کریں تو جو میڈل سے یعنی تھک اور اینٹ سے جو ہے وہ ایسے ہو جائے تو اس طرح کی شیپ کو ہم کہتے ہیں فوسی فارم شیپ یعنی کانڈرو ایک تھائیس کی فیشیز ایسی فیشیز ہیں جن کی باڈی جو میڈل پارٹ ہے وہ تھک ہوتا ہے جبکہ جو اینٹ وارے پارٹ ہے وہ تھندر ہو جاتے تو اس طرح کی ان کی باڈی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ نیکس پوائنٹ کی طرف جائیں تو نیکس پوائنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ماؤت ہے وہ وینٹرل سائٹ پر ہوتا ہے ایک اور پوائنٹ آگیا ہمارے پاس جو ماؤت ہے وہ وینٹرل ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کانڈر ایکٹسائز سپیشیز کے حوالے سے کہ جو آل فیکٹری سیکس ہیں وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے ماؤت کی کیوٹی کے ساتھ اب آل فیکٹری سیکس کے ہیں ان کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں تو جو آل فیکٹری سیکس ہیں وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے ماؤت کی کیوٹی کے ساتھ اب آل فیکٹری سیکس کے ہیں یہ آل فیکٹری سیکس ایک سفیریکل سٹیکچرز ہوتے ہیں جو جن کے اندر سیریز آف ریڈیل فولٹس پائے جاتے ہیں جن کو آلفیکٹری لیمیلا کہہ جاتا ہے ان آلفیکٹری لیمیلا کے اوپر ایک اور اپیثیلیل لائننگ ہوتی ہے جس کو آلفیکٹری اپیثیلیم کہا جاتا ہے اور ان کے تھروں جو آرڈر ہے جب اس آلفیکٹری سیکس سے جس وقت پانی گزرتا ہے پانی پاس ہوتا ہے تو وہاں پر نیورو سنسری سیلز پائے جاتے ہیں جو آرڈر کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں یعنی آرڈر کی وجہ سے وہ سیلز سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سیلز کو پھر یہ جو ہے کنڈیٹ کر دیتے ہیں تو یعنی ان آلفیکٹری سیکس سے یہ کام ہے کہ یہ سیلز کو جو ہے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں کہ جس وقت وارڈر پاس ہوتا ہے ان کے سٹیکچرز کے اندر سے تو جو اپیثیلیل ہوتی ہے ان کی اپیثیلیم لائننگ ہوتی ہے وہاں پر نیورو سنسری سیلز بائے جاتے ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور سیلز کو وہاں پر ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ آلفیکٹری جو سیکس ہیں ان کو آپ نے آسانی سے سمجھ لینا ہے یہاں پر اگر نہیں سمجھائی تو ویڈیو کو پاس کر کے دوبارہ سے دیکھ لیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کی اور نیکس پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کی جو سکن ہے وہ ٹوف ہوتی ہے اور کور ہوتی ہے مائنوٹ پاہلا کوریٹ سکیل یعنی ان کی باڈی کے اوپر جو سکن ہے وہ ایک ٹوف یا مائنوٹ پاہلا کوریٹ سکیل سے کور ہوتی ہے ان کی باکہ ویسی بھی آپ جانتے ہیں کہ فشز کی جو باڈی ان کی اوپر سکیلز ہوتے ہیں جو پروٹیکشن دیتے ہیں تو یہاں پر میں لکھتے تھا ہوں پوائنٹ تو وہ یہ ہے کہ سکن اس کورڈ وید مائنوٹ مائنوٹ کہتے ہیں بھاری کو مائنوٹ پاہلا کوائٹ سکیلز سکیلز کی بہت سارا فارم ہے ڈرمل سکیلز ہیں اس کے بعد بات کرتے ہم کچھ اور پوائنٹس کے بارے میں تو سکن کا آپ کو پتا چل گیا کہ ان کی اوپر جو سکیلز ہوتے ہیں وہ پیلا کوائنٹس سکیلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو جنرل کریکٹری سکیز کے ہم بات کی تھی فیشز کی پائیسز کی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی باڈی کو پر مختلف قسم کے فنس پائے جاتے ہیں پیکٹورل فنس ہوتے ہیں پیلوک فنس ہوتے ہیں اس سے دورسل فنس بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو پیکٹورل اور پیلوک فنس ہیں وہ پیرڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو پیلوک اور پیکٹورل فنس ہوتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں یہ کوسٹن بھی آ سکتا ہے کہ which of the following پیرڈ تو پھر اس میں بہت سارے آپشنز آ سکتے ہیں اس طرح سے آ سکتے ہیں اس میں پیکٹورل دیا جا سکتا ہے یا دونوں جیے جا سکتے ہیں اور نیچے آپشن دیا جا سکتا ہے کہ بہت ہی ان بھی تو آپ نے یہ سارے میں رکھتا ہے کہ پیلوک اور پیکٹورل جو فنس ہیں کارٹیلیجینیس فشیز کے اندر وہ پیرڈ ہوتے ہیں اس کے لئے آپ بات کریں تو ان کے اندر دو دورسل فنس بھی پائے جاتے ہیں دورسل فنس آر آلسو پریزنس ان کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈائیگرام کے اندر لیکن پہلے آپ یہ سارے پونٹس سمجھ لیں اس کے بعد پھر ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں کارٹل فنس بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ ہیٹرو سکل ہوتے ہیں اب ہیٹرو سکل کیا چیز ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کارٹل فنس جو ہیں کارٹل فنس آر یہاں پر میں دوسرے پین کے ساتھ لکھتے تھا ہوں وہ ہے ہیٹرو سرکل تو ہیٹرو سرکل کی بات کرتے ہیں ہیٹرو سرکل کہتے ہیں یعنی ان کے جو تیل کا پورشن ہے جہاں پر تیل پر فنس ہے وہ ان کا جو لیندھ ہے وہ ان ایکول ہوتی ہے یعنی یہاں پر میں گلے ڈراکر کیا آپ کو بتاؤں تو یہ ان کے تیل کا جو کارٹل فنس ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی جو لیندھ ہے وہ ان ایکول ہوتی ہے یعنی جو اپر اپر ہوتا ہے پارٹ وہ لاجر ان لیندھ ہوتا ہے جبکہ جو لور ہوتا ہے پورشن وہ سمالر ان لیندھ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے سٹیکچر کو جو فشز کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو ہیٹرو سرکل کہتے ہیں یعنی ان کے اندر جو فنس پائے جاتے ہیں جیل کے اوپر کارڈل فنس پائے جاتے ہیں وہ ہیٹرو سرکل ہوتے ہیں یعنی ان کی جو لیندھ ہے وہ ایکول نہیں ہوتی تو یہاں پر آپ نے یہ بھی پوائنٹ سمجھ لینا ہے اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی اور وہ ہے ہمارے پاس نیکس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں یہ تو آپ کو سمجھ آگئی اس کے لئے بات کرتے ہیں انڈو سکیلیٹن کو تو انڈو سکیلیٹن جو ہے وہ انٹائرلی کارٹیلیج ہوتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں انڈو سکیلیٹن جو ہے وہ انٹائرلی جو ہے وہ کارٹیلیج سے بن کر بنا ہوتا ہے کارٹیلیج اب ہم بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف اور وہ ہمارے پاس ڈائیجسٹیف ٹریک تو ڈائیجسٹیف ٹریک کی اگر آپ بات کریں یہاں پر میں پیچ دوسرے یوز کا لیتا ہوں تو ڈائیجسٹیف ٹریک کی بات کریں تو ڈائیجسٹیف ٹریک جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے ڈائیجسٹیف ٹریک لیڈس انٹو دی کلوکا اب کلوکا کیا چیز ہے یہ ایک ایسا چیمبر ہے کلوکا جس کے اندر جتنے بھی ٹریک ہمارے پاس انٹسٹینل ٹریک ہے یونری ٹریک ہے جنیٹل ٹریک ہے یہ سب اوپن ہوتے ہیں یہ صرف جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے کٹی لیجیے اس فیشز کے اندر لیکن جو بونی فیشز ہیں جن کو ہم کریکٹرائز کرتے ہیں آسٹیو اکتائسز کے اندر ان کے اندر یہ کلوکا موجود نہیں ہوتا تو نیکس پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں جو نیکس پوائنٹ ہاں راپس آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو سٹرومک ہے وہ جے شیپ کا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے اپنے پاس نوڈ کرنا ہے جو ان کا سٹرومک ہے وہ جے شیپ کا ہوتا ہے یہ ایسی سا پوائنٹ ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے اس کے علاوہ جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ان کی جو باڈی ہے اس کے اندر سرکولیٹری سسٹم کے لیے ٹو چیمبر ہرٹ موجود ہوتا ہے تو کتنے چیمبر کا ہرٹ ہے 2 چمبر ہرٹ موجود ہوتا ہے اس کے اندر 2 چمبر کون کون سے ہوتے ہیں ایک آٹریم چمبر ہوتا ہے اور ایک ونٹریکل ہوتا ہے یعنی ایک آریکل اور دوسرا جو ہے وہ ونٹریکل چمبر ہوتا ہے 2 چمبر کا اندر ہرٹ موجود ہوتا ہے جو سرکولیشن میں مدد دیتا ہے بلڈ کی اس کے لابے بات کریں تو ہمارے پاس نیکس جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ریسپائریٹری سسٹم کے اندر 5 سے 7 پیرس آف گلز موجود ہوتے ہیں جو ویڈاؤٹ آپرکولم ہوتے ہیں اب آپرکولم کیا ہے آپرکولم میں ایک سیریز آف بونز ہے جو اس طرح سے اپنے آپ کو فورٹس کر لیتی ہیں کہ وہ سپورٹ دیتی ہیں سٹیکچر کو جو گلز کے کورنگ میں مدد دیتے ہیں تو آپرکولم کے بارے میں ابھی آپ کو پتا لگا تھا تو یہ بند ہو گیا موبائل تو دوبارہ سے آپ کو پتا لیتا ہوں کہ آپرکولم ایک ایسا بونز کا مجموعہ ہے ایک ایسی بونز کی سیریز ہے جو گلز کو کور کرتے ہیں بونی فیشز کے اندر لیکن جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کارٹیلیجینیس فیشز ان کے اندر آپرکولم نہیں ہوتا یہ ویسے آپرکولم بونی فیشز کے اندر ریسپائریشن اور فیڈنگ میں بھی مدد دیتا ہے اس کے لئے اب بات کریں تو سویم بلیڈر بھی ان کارٹیلیجینیس فیشز کے اندر نہیں ہوتا لیکن ویسے سویم بلیڈر کا کیا کام ہے کہ جو فیش ہے جو کرنٹ پوزیشن ہوتی ہے ان کی بونز کی ہے اس کو مینٹین کرتا ہے یعنی ان کی پوزیشن کو مینٹین کرتا ہے ان کو سنگھ ہونے سے بچاتا ہے اور ان کو اس طرحگی سے بچاتا ہے یعنی ان کو بیلنس کو مینٹین کرتا ہے تو یہ سوٹ بونی فیشز کے اندر آئے گا اس کو دیتیل کے اندر دیکھیں گے اس کے لامے دیکھیں تو سیکس جو ہے ان کے اندر وہ سیپریٹس ہوتے ہیں یعنی میل اور فی میل الگ سیکسز ہوتے ہیں اس کے لابے نیکس پوائنٹ کی بات کریں ہمارے پاس جو نیکس پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہ ان کے اندر فائیو سے سیون پیرس آف پیرس آف ایروٹک آرچس موجود ہوتے ہیں ایروٹک آرچس کیا چیز ہے یہاں پر اب یہاں پر ایروٹا آپ کو بتا ہے کہ ایک ایسی وین ہوتی ہے تو اس طرح سے کچھ سٹیکچر ہوتا ہے ان وینز کا یعنی ان کے اندر جو پیرس ہیں اس ایروٹک آرچس کے وہ سیون ٹو فائیو ٹو سیون ہوتے ہیں یعنی ان کے جو آرمس ہیں وہ سیون ٹو فائیو ہوتی ہے اور یہ والا جو ریجن ہے اس کو ایروٹک آرچس کہتے ہیں یہ ایسا ایک میٹل پورشن کا پارٹ ہے جس سے آگے اور آرمس نکلتی ہیں ایروٹا کی اس وقت سے اس کو ایروٹک آرچس کہتے ہیں تو یہ جو بونی فیشز ہیں تھوڑی یہ کارٹریجنیس فیشز ہیں ان کے اندر سیون ٹو فائیو پیرس پائے جاتے ہیں ایروٹک آرچس کے اور یہ جو ایروٹک آرچس کہتے ہیں اور یہاں سے جو یہ آرمس نکل رہی ہیں اس کی ایروٹا کی اس وقت سے اس کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر فائیو ٹو سیون یعنی ایسی آرمس موجود ہوتی ہیں جو ایروٹک آرچس سے نکلتی ہیں تو یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے اس کے بعد بات کریں تو جو ان کے اندر زیادہ تر جو فیشز ہیں وہ اووی پیرس ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ وی وی پیرس بھی ہوتے ہیں یعنی زیادہ تر جو ہے اووی پیرس اور وی وی پیرس سے تعلق رکھتے ہیں اووی پیرس وہ ہوتے ہیں جو ایکس دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا انڈویجول جو ایڈالٹ ہے وہ اس ایکس سے ڈیویلپ ہوتا ہے لیکن وی وی پیرس وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہی انٹرنل اپنی باڈی کے اندر ہی اڈلٹ جو ہے اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے آگے پھر اس کی ریپروڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ بن جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بات کریں گونیٹس کی تو گونیٹس جو ہیں وہ ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو پروڈیوز کرتے ہیں گیمیٹس کو ان کے اندر اوویز اور ٹیسٹیز آتی ہیں یہاں پر وہ پوائنٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو گونیٹس ہیں ان کے گونیٹس وہ گونیٹس جو ہیں وہ پیر ہوتے ہیں پیر کی فارم میں گونیٹس ہوتے ہیں اور گونیٹس کے ہیں یہاں پر میں بتا دیتا ہوں سمپلی آپ کو کہ گونیٹس ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو پروڈیوز کرتے ہیں گیمیٹس کو اور گیمیٹس میں اوویز اور ٹیسٹیز آ جاتی ہیں تو یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کچھ پوائنٹ رہ گیا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے جلتی سے تو وہ پوائنٹ یہ ہے ہمارے پاس کی ان کی اگزیمپلز اگزیمپل بہت امپورٹنٹ ہے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے وہ اگزیمپلز آپ نے کچھ یاد رکھنی ہے جو آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں تو سب سے پہلے اگزیمپل جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ڈاک فیشیز ان کے اندر آتی ہیں ڈاک فیشیز اس کے علاوہ ہمارے پاس ریز آتی ہیں یہ بھی فیشیز کی ایک ٹائپس ہے اس کے علاوہ سکیٹس آتے ہیں سکیٹس کے علاوہ ہمارے پاس اور سارے شارکس ان کے اندر آ جاتی ہیں یعنی جو کارٹیلی جینیس فیشیز یا کانڈریک تھائیس ہیں ان کے اندر ڈاک فیشیز ریز سکیٹس اور شارکس وغیرہ آتی ہیں تو یہ ہمارے پاس پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ابھی کانڈریک تھائیس جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کانڈریک تھائیس یعنی کارٹیلی جینیس جو فیشیز ہیں ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں ان کی ساری کریکٹرس میں نے آپ کریکٹرس ٹکس آپ کو پوائنٹس کے اندر بتائیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی اس وقت سے میں سوچ چاہوں کہ جو آسٹریک تھائیس ہے یعنی دوسری جو کلاس ہے فیشیز کی بونی فیشیز اس کو نیکس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو گئی ہے لیکن جو ابھی آپ نے آپ کو پڑھایا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو پاوس کر کے ریوائنڈ کر کے دوبارہ یہ سارا سمجھ لیں کیونکہ یہ ایمپورٹنٹ ٹپٹر ہے یہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے تو یہ آپ نے سمجھنا ضرور ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسی کوسٹن ہیں جو انٹری ٹیس کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں جو سب سے پہلے میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا دوبارہ آپ سے یہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ 40,000 جو سپیشیز ہیں وہ ابھی تک فیشیز کی نون ہے یہ پوائنٹ آپ نے ایک ذہن میں رکھنا ہے جو پوائنٹ بہت ایمپورٹنٹ ایمپسی کیوز کے حوالے سے اس کے علاوہ جو سٹیڈیز آف فیشیز ہے اس کو ہم اکتھائیس اکتھالوجی کہتے ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ جو کانڈر اکتھائیس کی جو ایکزیمپلز ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے یاد رکھنی ہے اور جو ڈیفرنس ہے آسٹری اکتھائیس یعنی بونی فیشیز سے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو ڈیفرنس میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں جلتی سے کہ کانڈر اکتھائیس یعنی کارٹیلیجینیس فیشیز کے اندر آپرکولم نہیں ہوتا جبکہ بونی فیشیز کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر اور بہت ساری ایسے کام ہیں جو بونی فیشیز کے اندر دیں جسا ہم بونی فیشیز کو دیں گے تو ان کے جو ڈیفرنس ہے اس کو بھی سمجھ لیں گے تو یہ ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے اس ساری کلاسیفیکیشن کو اور ایک اس کی کلاس کو ڈیٹیل کے اندر دیکھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم بونی فیشیز کو دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گے تو اس کو لائک